پاکستان کے سامنے یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ یہ جو آئینی ترامیم والا معاملہ ہے یہ صرف اور صرف پرسن سپیسیفک ہے یمران خان صاحب کا ملٹری ٹرائل کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے کے لیے یہ سارے کا سارا معاملہ کیا جارہا ہے آپ یہ دیکھیں کہ ان آئینی ترامیم کے حوالے سے کون کونسی چیزیں جو ہیں ان کو نشانہ بنایا جارہا ہے اس میں فنڈمنٹل رائٹس جو ہیں اس کو چھیڑا جارہا ہے اس میں پولٹیکل پارٹیز اور جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ سکسی تھری اے جو ہے اس کو آرٹیکل ایٹ کو ون نائنٹی نائن کو ان ساری چیزوں کو یہ نشانہ بنانا چاہتے ہیں اداروں کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں جوڈیشری کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں ہم ملٹری ٹرائل کے حوالے سے ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ اس کا مین مقصد یہی ہے کہ خان صاحب کا اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا ٹرائل کیا جائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی پارلیمنٹ ایسی حکومت جس کے پاس لیجٹیمیسی نہیں ہے جس نے ریپورٹیڈلی پورے پاکستان میں صرف سولہ سیٹیں جیتیں ایک مینورٹی حکومت جو یہاں پہ جالی فارم فورٹی سیونز کے بنیاد پہ بیٹھے ہیں ان کے پاس کوئی لیجٹیمیسی نہیں ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی آئینی ترمیم کر سکے کسی بھی حوالے سے وہ اس قسم کی لیجسلیشن کر سکے اور یہ کسی طریقے سے ایکسیپٹبل نہیں ہوگا وہ لوگ جو جالی ووٹوں کی بنیاد پہ آتے ہیں کٹ پتلیاں ہوتے ہیں وہ عوام کی بالا دستی کا تحفظ نہیں کر سکتے ہیں وہ آئین کا تحفظ نہیں کر سکتے ہیں ان لوگوں کو پارلیمان میں بٹھایا اور لائے ہی ایک خاص مقصد کے لیے گیا ہے اور وہ مقصد آپ کے سامنے رہا ہے جس پہ ہماری پارٹی وقتن فوقتن کل کے بعد کرتی رہی ہے پاکستان تحریک انصاف اس آئینی ترمیم کے سامنے وہ آخری دیوار ہوگی جس کو پار کیے بغیر یہ جو عدلیہ پہ حملہ ہے اس کو یہ انشور نہیں کر سکیں گے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ انہوں نے عدلیہ پہ یا سپریم کورٹ پہ حملہ کیا یہ پہلے بھی کر چکے ہیں اور اس دفعہ یہ پارلیمنٹ کے پیچھے چھپ کے پہلے باہر سے حملہ کیا حملہ کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ اس آئینی ترمیم کو انشور کرنے کے لیے انہوں نے پوری دنیا کی پارلیمنٹس کی تاریخ میں بدترین مثال قائم کی کہ پارلیمنٹرینز کو پارلیمنٹ کے اندر سے نکاپوشوں نے گرفتار کیا گرفتار لفظ شاید غلط ہے اب ڈکٹ کیا اغوا کیا ہمارے ایمین ایز اٹھائے گئے ان کو حراسہ کیا گیا ان کی خواتین کو اٹھایا گیا ان کے بچوں کو اٹھایا گیا ان کے کاروبار جو ہیں وہ بند کرنے کی کوشش کی ابھی کل پارلیمنٹ لوجز کی اندر ایک ایمین ایز جو صاحب ہے ان کی فیملی کو حراسہ کیا جا رہا تھا اور اپوزیشن لیڈر اور ہم ایمین ایز اور چند وکلا جا کے ان کو وہاں سے کل جو ہے ایسی کہنا چاہیے کہ ہم ریسکیو کر کے لے کے آئے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کی سپریم کورٹ کو پاکستان کی پارلیمنٹ کو جو آپ نے کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو سیشن کورٹ نہیں بنایا جا سکتا ہے اگر آپ ترامین کی اندر ججوں کو ایک صوبے سے دوسرے صوبے پر بھیجنا چاہتے ہیں تو پاکستانی سمجھتے ہیں کہ آپ ان چھے ججوں کو صلاح دینا چاہتے ہیں جنہوں نے خط لکھا تھا پاکستانی سمجھتے ہیں کہ میاں والی کے جج نے خط لکھا تھا سرگودہ کے جج نے خط لکھا تھا یہ آپ ان کو صلاح دینا چاہتے ہیں تو عوام کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈراما رجائے جا رہا ہے اور اس کے لیے جو پاپٹ بے لے جا رہے ہیں یہ فروڈ فول نہیں ہوں گے لوگ اس کو الاؤ نہیں کریں گے ہم جو کھڑے ہیں ہم صرف یہ پی ٹی آئے کے لیے نہیں ہے آئین کے تحافظ کے لیے کھڑے ہیں اس کے لیے تمام پولٹیکل پارٹیز کے حوالے سے کھڑے ہیں اور ہر وہ کوشش ہم کریں گے جسے پاکستان کیائین کا تحافظ کریں گے اور ہم عدلیہ کے تحافظ کے لیے آخری حد تک جائے گے آج میں اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گا کہ الیکشن کمیشن کا آٹھوہ بے نتیجہ اجلاس مخصوص نشستوں کے حوالے سے نکلا ہے جتنی ڈس آنسٹی الیکشن کمیشن میں نظر آ رہی ہے اس کی مثال آج تک نہیں ملتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ کے فیصلوں کی روح سے اگر دیکھا جائے تو ان پہ آرٹیکل سکھ بھی لگ شکتا ہے اور لگانا چاہیے ریاست کو ہم تو آلیڈی ڈیمانڈ کر چکے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشنر اور پورے الیکشن کمیشن کو ان کو مصطفی ہو جانا چاہیے آپ یہ دیکھیں کہ بیٹ کے فیصلے سے لے کے آٹھ فروی کے الیکشن تک اس کے بعد مخصوص نشستوں تک اور پھر مخصوص نشستوں کے حوالے سے کس طریقے سے ری کاؤنٹنگز کے اندر ہمارے لوگوں کے ساتھ جو رویہ اپنایا گیا الیکشن کمیشن کے اندر الیکشن کمیشن بقعدہ طور پر پارٹی بن گیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو انتشار ہے پاکستان کی سیاست میں اس انتشار کا موجب بنیاد جو ہے وہ الیکشن کمیشن ہے اس لیے ہم دوبارہ آج جمان کرتے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشنر اور تمام ممبران کو فوری مصطفی ہو جانا چاہیے اور ریاست کو انشور کرنا چاہیے ورنہ عوام اپنا فیصلہ ضرور کریں گے اور جب عوام فیصلہ کریں گے تو میرے خیال میں اس دن سے سب کو درنا بھی چاہیے اور بچنا بھی چاہیے ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ذکر آج بہت ضروری ہے اس کے بعد شبلی بھائی جو ہے وہ ایکسپلین کریں گے اور وہ ہے کل کا اتجاج راول پنڈی ہم جلسہ کرنا چاہتے تھے مگر یہ ہمیشہ کی طرح چاہتے ہیں کہ ہمیں شہروں کے اندر جلسہ نہ کرنے دیا جائے ہمیشہ اٹھا کے ہمیں ایسی جگہ پہ پھینکا جاتا ہے نو سیز دے کے اور لوگوں کے سامنے ایک پیس سیونگ کی جاتی ہے کہ ہم نے ان کو نو سیز دیا نو سیز دیتے ہیں ساتھ راستے بند کرتے ہیں ساتھ کنٹینر لگاتے ہیں ساتھ ہر ظلے کے اندر ڈیٹینشن آرڈرز جو ہے وہ ایشو کرتے ہیں ہمارے بندے گرفتار کیے جاتے ہیں ہمارے راستے روکے جاتے ہیں بندوں کو مارا جاتا ہے اور پھر ان کے ساتھ وہ جو سیکورٹی بنا چاہے ایک رات پہلے جو ہے وہ ہر ظلے میں ہر جگہ پہ وہی بےہودگی اور بے شرمی جو ہے وہ کرتے ہیں جو جو ان کا شہوارہ ہے ٹائم جو ہے وہ ہمیں ایسا دیں گے کہ دو بجے دنیا دا کیڑا جلسہ دو بجے شروع ہو پنج وجہ چھے وجہ ختم ہو جانتا ہے مگر یہ پس کرتے ہیں اور پھر پولیس انٹرفیر کرتی رہتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سنجانی میں ہمارے ساتھ کیا ہوا ہمارے ساتھ لاہور میں کیا ہوا اور سنجانی میں تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے قائد نے انتشار سے بچنے کے لیے کسی بھی قسم کی بدمنی سے بچنے کے لیے پاکستان کے نام پہ انہوں نے یہ ریلیکسیشن گورنمنٹ کو دی کہ ہم اپنی ڈیٹس جو ہے وہ چینج کرتے ہیں مگر اس کے باوجود جب ڈیٹ چینج کی تو جو رویہ تھا مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے سو اب ہم لیاقت باغ راول پنڈی کل اعتجاج کر رہے ہیں بہتر یہی ہوتا کہ یہ لیاقت باغ کا نو سی ایشو کر دیتے نہیں کیا کوئی ضرورت نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کا ایک ایک ورکر ایک ایک بچہ بزرگ خواتین پورے چپے چپے سے پاکستان کے لیاقت باغ پہنچیں گے اور وہاں پہ اعتجاج ریکارڈ کرائیں گے اعتجاج کریں گے اپنی بھرپور طاقت کا مظاہرہ کریں گے یہ ہمارا آئینی حق ہے اور ہمارا آئینی حق زبردستی طاقت سے بدماشی سے ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا ہے اور یہ اعتجاج عدلیہ کی آزادی ان کے تحافظ آئین کے تحافظ اور روز بڑھتی ہوئی مہنگائی کے حوالے سے ہے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی پاکستانی جو ہے وہ اپنے گھر میں رہ سکے گا سب مہنگائی کا شکار ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے جیسے میں نے پہلے آئینی طرح میل کی بات کی اور میں اس پر بات ختم کروں گا کہ جو بھی ملک لوٹنے والوں کو تحافظ دے گا وہ لوگوں کے لیے اتنا ہی قابل نفرت ہوگا جتنا ملک لوٹنے والے قابل نفرت ہیں یہ وہ ٹولہ ہے جنہوں نے پہلے ملکی معیشت کو تباہ کیا پاکستان کی عوام کی دولت پر ڈاکہ مارا اور پھر انہوں نے پاکستانی عوام کے منڈیٹ پر ڈاکہ مارا ہے یعنی کہ آپ ان لٹیروں کو جنہوں نے معیشت تباہ کی ان کا تحافظ تو کرتے رہے ہیں اب آپ منڈیٹ چوروں کو جن کو آپ نے لا کے بٹھایا ان کا تحافظ کر رہے ہیں تو میں یہ تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ عوام کے لیے آپ قابل نفرت ہو جائیں گے لوگ آپ سے اس سے بھی زیادہ نفرت کریں گے جتنی لوگ ان چوروں سے کرتے ہیں شبلی بھائی جو ہیں وہ کیسز کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں دیکھیں آپ نے ہمارے جو نئے انفرمیشن سیکٹری ہیں شیخ وقاس ان کو سنا آپ نے جس طرح کا اس وقت اس ملک میں ایک فستائیت کا ایک محول بنا ہوا ہے جس میں کہ ہر شخص تضبزوب بھیر یقینی سلوت حال کا شکار ہے نہ صرف ٹوی ٹی آئے والے بلکہ پاکستان کے عوام کیونکہ وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں اگر کے آنکھوں کے سامنے کیا ہو رہا ہے سیاسی طور پر قانونی طور پر آئینی طور پر اس ملک کے ساتھ کس قسم کا کھلوار کیا جا رہا ہے اب اب اگر دیکھیں تو جس طریقے سے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر عمران قان جس طرح سے ان کے مقدمات کو ہینڈل کیا گیا اور کیا جا رہا ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس ملک میں اگر ایسے شخص کو انصاف مہیا نہیں ہو رہا تو عام عوام کو کیا انصاف مہیا ہوگا خان صاحب پر جتنے بھی سیاسی مقدمات بنائے گئے وہ ایک ایک کرتے ہوئے وہ سارے گر گئے اب لے دے کے ایک کیس جو کہ چار دفعہ بنایا گیا توشہ خانہ کا یہ پہلی دفعہ ہوتا ہے کہ قانون میں ایک چیز پر آپ چار مقدمات نہیں بنا سکتے ایک جنب پر اور وہ بھی خود ساختہ مینیفیکچر کیا ہوا خان صاحب کی جو توشہ خانہ کا کیس ہے جو کہ بنیادی طور پر الکادر یہ دو کیسز ہیں جن کو کہ اس وقت چلائے جا رہا ہے توشہ خانہ کا کیس یہ جو نیب میں انہوں نے اپنے آپ کو انعرو دیا تھا تو اس کا ایک سائیڈ افیکٹ یہ ہوا کہ جو پچاس کروڑ سے کم کی کیسز تھے اس پہ خان صاحب کے خلاف جو یہ کیس تھا وہ بھی ڈراب ہو جاتا اور وہ دوسری نیچے عدالتوں کو چلا جاتا لیکن نہیں اس کو ایف آئی اے کو دیا گیا اور ایف آئی اے دن رات ایک کر کے کاش کے اس ملک میں جو سارا انصاف کا نظام ہے وہ عام لوگوں کے مقدمات بھی اسی سپیڈ سے چلتے ہیں جس طرح کہ ان کو کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ دو حلقادری نورسٹی اور توشہ خانہ کیس یہ وہ کیسز ہیں جو کہ بنیادی طور پر ان کی ایک منٹ کی بھی قید نہیں بنتی ان کو زمانتیں باقی کیسز میں مل چکی ہیں چاہیے وہ نو مائی ہو یا اور جتنے بھی کیسز ہو یہ دو کیسز ہیں جس میں ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے سزا دی جائے اور اس کے لیے ہر قسم کا حربہ استعمال کیا جا رہا ہے اور خاص طور پر خان صاحب کی بیگم بشرا بی بی جن کے ایک یہ کیس ہے اور اس کو اگر یہ اس طرح سے جس طرح سے یہ ڈیلے کر رہے ہیں کہ ان کی تو پانچ منٹ میں ان کی زمانت ہو جانی چاہیے اس معاملے پر دیکھیں بشرا بی بی ایک ہے سیاسی خاتون ہے بشرا بی بی کا نہ سیاست سے کوئی تعلق ہے اور نہ باقی جو حکومتی امور ہیں اس سے کوئی تعلق ان کو صرف اس وجہ سے سزا دی جا رہی ہے ان کو جیل پابندے سلاسل اس وجہ سے رکھا جا رہا ہے کہ وہ خان صاحب کی وائف ہے اور خان صاحب کو کرد میں رکھا جائے ان کو تکلیف پہنچائی جائے ان کی فیملی ان کی وائف کو جیل میں رکھ کر ایسے دور میں جس میں کہ کوئی چیز چھپی نہیں رہتی ہے یہ کیسز جن کو آپ ہر طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ سزا ملے بھئی آپ فیصلہ کریں آپ لڑکا ہی نہیں اگر آپ نے سزا دینی ہے تب بھی کریں آپ لیکن مقصد یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ یہ کیسز اتنے کمزور کیسز ہے کہ یہ پانچ منٹ میں جو ہے تو اس کو دوسری کورٹ سے اس کو زمانت مل جائے گی تو ان کو جس حالت میں رکھا گیا ہے بشرا بی بی کو خان صاحب کو تو کوئی برواہ نہیں ہے وہ ایک اثلیٹ وہ گرمیہ بھی انہوں نے بڑی بادری سے گزار دی ایک چھوٹے سے سیل میں اور وہ ہر طرح کی فیزیکل فٹنس کی وجہ سے الحمدللہ ان کو کوئی اور ذہنی طور پر بھی وہ ماشاءاللہ اتنے مضبوط ہیں کہ ان کو کوئی نہیں توڑ سکا اس لیے ایسا ملک جس میں نہ قائن قانون کی اکمرانی ہو نہ جس میں حائین کی اکمرانی ہو دیکھیں ریاست کا بنیادی طور پر جو فرائض ہوتے ہیں ان میں جان و مال اور عزت کی حفاظت ہوتی ہے اس وقت وہ ناپید ہے اور جب ریاست بنیادی طور پر ان فرائض کو نہیں انجام دے گی تو پھر وہ اپنی لیجٹمیسی کو دیتی ہے عوام اور ریاست میں پھر فاصلہ بڑھتا رہتا ہے اور یہ ملک کی سالمیت کے لیے اخترناک ہے بہنگائی اور باقی چیزیں تو تکلیف عوام کو دے رہی ہیں لیکن جو سب سے زیادہ تکلیف ملک کو عوام کو اور اس ملک کے مستقبل کو دیتی ہے وہ ہے انصاف کی فرامی کا نہ ہونا جب آپ آزاد عدلیہ کی بات کرتے ہیں جس طرح کے اس پر پوری کوشش کی جا رہی ہے آزاد عدلیہ اس ملک کے مستقبل کی زمانت ہے آزاد ججز ہوں گے آزاد فیصلے ہوں گے اور قانون کی حکمرانی ہوگی یہ بنیادی چیز ہے جو کہ اس وقت جس کا فقدان ہے کیونکہ ایک خاص طولے کے لیے ایک خاص حکمران طولے کی مفادات کے لیے یہ سارا خیر لچائے جا رہا ہے جس میں کہ یہ آئینی طرح امین جس کو کہ میں شیطانی طرح امین کہتا ہوں یہ اس میں اور ہر طریقہ اس میں آیا جا رہا ہے جس طرح بھی انہوں نے ذکر بھی کیا کہ کس طرح سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے کس طرح سے زبردستی ان کو کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ اس غیر آئینی امینڈمنٹس کو ووٹ کریں تو بنیادی طور پہ اس ملک میں جو یہ کہتے ہیں جس طرح کے نواز شریف نے یعنی آپ اندازہ کریں کتنی غیر ذمہ دارانہ بات ایک شخص جو کہ تین دفعہ وزیراعظم رہے چکا ہو وہ ایک بڑے اہم ملک کے سفیر کو کہتا ہے جس انہوں نے ان کو سیجس کیا کہ آپ ملک میں استحقام لائیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ملک ہمیشہ اسی طرح ہی چلتا رہے گا حتم استحقام اور یہ ساری چیزیں تو جس لیڈر کی یہ سوچ ہو وہ آپ کو کیا مستقبل دے سکتا ہے اس کی پارٹی کیا مستقبل دے سکتی ہے تو اس کے لہٰذا جو بھی لوگ ہیں جو کہ اس وقت یہ منیج کر رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ دیکھیں جی آپ کے بچوں نے بھی کبھی یہ ملک ہے انہوں نے بھی یہاں پہ رہنا ہے ان کے لیے کم از کم آپ ایسا ماحول نہ بنائیں کہ کوئی مستقبلی نہ ہو تاریخ اندھیرہ ہو تو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو سب سے محبوب لیڈر کو آپ نے دیوار کے ساتھ لگائے ہوا ہے اور پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے سیاسی استحقام آئے گا اس سے پارلیمان چلے گی اس سے ملکی ایکانومی چلے گی یہ نہیں ہو سکتا ہمیں سوچنا ہوگا اور اس ملک کے ہر شہری کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا کیونکہ یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کی جنگ نہیں ہے آزاد علیہ سارے ملک کے لوگوں کے لیے آزاد ججز اس ملک کے لیے اس ملک انصاف کی فراہمی کے لیے اہم ہے تو اس لیے یہ کوئی اخخاص پاٹی کے لیے ہم نہیں مانگ رہے ہیں اب کیونکہ یہ مسئلہ پورے پاکستان کا ہوگیا ہے پورے پاکستانیوں کا ہوگیا ہے اس لیے ہم اپنی سیاسی جدوجہد جاری رکھیں گے باوجود تمام سختیوں کے باوجود تمام تر کی victimization کے ہم اپنی جدوجہد کو پورامن طریقے سے کریں گے کل ہمارا جلسہ وہ احتجاج ہو رہا ہے اور ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم چیزوں کو آئین اور قانون کے دہری کے اندر رکھتے ہوئے کریں اور انشاءاللہ وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی ایسا کام کریں جس سے کہ ان کو بھانہ مل جائے کہ وہ ہم پہ پابندی لگائیں یا وہ ہمیں مزید ہم پہ وہ اپنی سختیاں کریں گرفتاریاں کریں جس سے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا ڈیٹھ سال سے یہ ہوتا آ رہا ہے تو اس لیے ملک کو normalize ہونے دیں thank you very much second مقلہ کے باہر دو درجت میں مکلہ پہٹا ہے مانتا ہوتا کو سمم ایک ہم نے دیکھیں حجاج کے لئے قائد آپ کا زہود کے پرداشت کر رہا ہے جیل کے اندر ہے مکلہ کیا کر رہے ہیں کیا صرف divide کو ایک سب پہنچ پہنچ پیٹا ہے آپ کے مکلہ کا کاملی پہنچ پہنچوں دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک کہ آج کے اتجاج کا تعلق ہے تو دیکھیں جس طرح میں نے پہلے کا کہ اس وقت جو سب سے اہم ادارہ ہے وہ ہے ہرلیہ اور ہر وقت میں وہ اہم ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ آج اگر ہم زب میں ہیں تو ہمارے لئے یہ اہم ہے ہرلیہ ہمیشہ ہر ٹائمز کے لئے کیونکہ یہی ایک زامن ہے ملک میں ایک پرامنم سوسائٹی کے قیام کے لئے یہ ججز سوری جو لائرز ہیں بنیادی طور پہ یہ ان کا کام ہے کہ یہ اس اپنی جو عدلیہ پہ جو حملہ ہوا ہے اس کے حفاظت کے لئے ان کو کھڑا ہونا ہوگا کیونکہ جو قانون اور اس کے طالبیل بھی ہیں اس کے ایکسپرٹس بھی ہیں اور ان کو لے کے آگے چلنے والے بھی ہیں تو ان کو یہ ان کی وہ ہوگی پاکستان ٹھریک انصاف میں نے کہا یہ کوئی صرف ہماری جنگ نہیں ہے یہ سارے اس میں سارے شامل ہیں اس میں آپ بھی شامل ہیں آپ سب لوگ اپنا حصہ ڈالیں اور ایک ایسا کام جو کہ اس ملک کے مفادات کے خلاف ہے اس کو روکیں لیٹ می آئیڈ ٹو شبلی بھائی وہ یہ ہے کہ بلکل رات کو آخری پہر میں اس کا فیصلہ کیا گیا تھا اور یہ تحریک آغاز ہو رہا ہے اس کا مومنٹم آپ کو آہستہ آہستہ کل پرسوں ترسوں بکوز ہمارے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج صبح ہے اور وہ ایک احتجاج ہے آپ کو پتا ہے وہ کن سرکنسٹانسز میں ہو رہا ہے بکوز ایٹ وز شاید آئے لف والوں نے اس کو رات آخری پہر میں اس کا فیصلہ کیا تو ایٹ وونٹ میٹر انشاءاللہ تالہ یو سی کہ ایٹ و گین مومنٹم صرف متا ہے بکوز نمو کیا آپ تیس تاری سے تیس تاری سے tapsی Often تیس تاری سے تیس تیس تھی کبھی فیصلہ رہے ہیں اس میں بھی بہت ہو جائے ہے اس کے بعد لگتا ہے جو یہ ہے کہ آپ کے لئے گناس تک کھول دیا جائے گے آپ کے آرکام دے ہیں ہو جا کے وونٹ کاش تو سمپل جو ہے وہ ایک ایک ڈس کولیفائی اور پس کو پیٹ ایک پر دینے آپ نے اپنے ارکام کو محفوظ رکھنے کے لیے یا ان کے بورٹ کو بچانے کے لیے دیکھیں آئی ویل ناٹ بھی شیرنگ ڈی سٹرٹیجی آپ کے ساتھ کیا ہے بہت میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے ایم این ایس جو ہیں وہ محفوظ ہیں ہمارے ایم این ایس کے نمبر بھی پورے ہیں اور جن کے بیتر جو ہمارے ہیں وہ ہمارے ہیں وہ تو سیوس وہ اب ہم نے پسلے چھے میں نے یہی اسکشن کیا کیڑا آزاد ہے تکیڑا کیڑی پارٹی ہے چاہے جیڑے ساتھے نے سارے شیف نے انشاءاللہ تعالیٰ اور ہمارے بغیر کوئی کہیں بھی چلا جائے یہ نہیں ہو سکتا تو ہم انشاءاللہ بھرپور پوشش کریں گے آگے اللہ کی ذات بڑی ہے میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے کل کیا ہوگا بٹل ڈیٹ سار ٹکا خان صاحب یہ بتائے گا کہ کیا آپ بھی کوئی آئینی شرمیم اپنے صور پر جیڑے کی صاحب شمیل کے سرپورٹ کر رہے ہیں نو نو there is no joint مسفدہ جس کی کل خبریں چل رہی تھی سوشل میڈیا میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو discussion جو کامران متضا صاحب اور ہمارے سیکری جلل صاحب کے درمیان ہوگی they'll be discussing options but no joint new agenda اور مسفدہ nothing شمیل صاحب حیدر شرازی جیویوز just a comment and then question comment یہ کہ آپ نے کہا وقلا کے حوالے سے ان کی کوششیں ہیں یقینا وقلا جو ہیں وہ کوشش کرتے کرتے پارٹی چیئرمن یا secretary journal بن گے لیکن موقع ابھی بھی قید میں ہے یہ رائے عوام میں پائی جاتی ہے لیکن question یہ ہے کہ آپ کی اور opposition میں مولانا فضل الرحمن کی پارٹی ہے 175 اور 220 کے حوالے سے سپریم کورٹ کی ججز کی appointment اور election کمیشنر کی appointment اور members کی appointment پہ اسد کیسر صاحب نے amendment دی ہوئی ہے 184 کی amendment نور علم خان نے دی ہے جس کے حوالے سے توینے عدالت کی نور علم خان نے دی ہوئی ہے یعنی opposition کی طرف سے بھی وہ چیزیں آ رہی ہیں کہ اپنا input ہے تو ہم یہ سمجھیں کہ حکومت کا جو آئینی ترامیم ہے وہ غلط آپ کی ہوں گی تو وہ درست اس میں واضح کیسے پھر کہنے تشریف 184 کیونکہ بھی کر سکتی ہے اور private member بھی بھی کر سکتے ہیں تو جو ترامیم جو مثلا آپ کہہ رہے ہیں کہ اثر اثر صاحب نے جو دی ہے وہ اس کو بھی 3-4 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں وہ اثر private member کی ہے سیکنڈ بات یہ ہے کہ ترامیم جب بھی ہوں گی اور وہ ہر آپ آج تک مجھے کوئی ایک جنون مسابدہ لا کے دکھا دیں کہ جی یہ ہے ترامیم رات کے اندھیرے میں بغیر بتائے ہوئے حکومتی حضوراء کو نہیں پتا لو منسٹر کہہ رہا کہ مجھے نہیں پتا ایک ترامیم کا ایک پورا اور ایسی ترامیم جو کہ پورے اپنے جو آئین ہی ڈھانچ ہے اس کو تبدیل کر دے عدالتیں ہوں اپنے فنڈیمنٹل رائٹس ہوں یہ سکسی تری جیسے امینڈمنٹس ہوں یہ تو ڈسکشن ہوتی ہے پارلل میں کمیٹیز کو بھیجا جاتا ہے ہرے کی ایک رائے ہوتی ہے اس مسابدے میں امینڈمنٹس دے سکتے ہیں لیکن ابھی تو ہم اندھیرے میں لگے ہوئے ہیں جس میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ایسا کسی نے اونرشپ نہیں لی ان ترامیم کے کیا حیثیت ہوگی یا وہ کتنی جنون ہوں گی جس کو کہ حکومت تک نے اون نہیں کیا تو ہم کس ترامیم کی بات کر رہے ہیں ہم تو خدشات کی بات کر رہے ہیں یا ان چیزوں کی بات کر رہے ہیں کیونکہ ابھی تو ایسا ہو گیا ہے جس میں کہ کوئی اچھا کام تو ہو پار نہیں رہا پارلیمنٹ میں استعمال ہو رہے ہیں پارلیمنٹ ایلیلز تو اس لیے ہمارا اس مملے میں یہ بڑا کلیر ہے کہ جب بھی ہوگا ہم اس کو ہمارے پرائیویٹ میمبر جو آپ لوگ تین چار دن پہلے جو ہیں وہ آپ کے چار دن تھی کہ ہم پڑی اتحاد میں جلسہ کرے گی جلسے سے آپ اتحاد پہ آگئے ہیں یہ تو نہیں ہے کہ کسی وجہ سے ہم نے منشور کر دی ہے یہ اتحاد نمبر دو مران خضر رومان صاحب عکومتی اتحاد میں جا رہی ہیں کچھ لوگ کچھ لوگ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات اور یہ امپریشن بالکل غلط ہے ہم جلسے سے اعتجاج پہ جو آئے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ جلسہ لیاقت باگ کے اندر جلسے کا مطلب ہے کہ سٹیج بنتا ہے اس کی فارمالٹیز ہوتی ہیں چیزیں موف کی جاتی ہیں اور جب یہ نو سی سے انکاری ہوتے ہیں اور وہاں نہیں کرنے دیتے تو پھر ہم وہ چیزیں موف نہیں کر سکتے ہم وہاں لڑائی ڈال دیں اور وہاں پہ تشدد برتمیزی شروع ہو جائے تو اس سارے انتشار سے بچنے کے لیے مجمعہ اتنا ہی ہوگا تعداد اتنی ہوگی جوش اتنا ہی ہوگا لیاقت باغ بھی پہنچیں گے مگر احتجاج ایک بات سو وہ جو امپریشن کوئی دینے کی کوشش کر رہے یہ نہیں ہوگا ہم نے احتجاج سوچ سمجھ کی اس کا اعلان کیا ہے جو پچھلا منسوخی تھی اس کے اوپر کلاریٹی بڑے کھلے الفاظ میں دے چکے ہیں کہ وہ خان صاحب نے پاکستان کے نام دی اور اس کے بعد آپ دیکھیں سنجانی میں انہوں نے کیا بہہودگی کیا ہمارے صاحب یہ ایک بات ہوگی دوسرا آپ کا پوائنٹ یہ تھا مولانا صاحب مولانا صاحب سے جو کل میٹنگ ہوئی ہے سلمان اکرم سٹرونگ اور مولانا نے ایک بات واضح کر دی ہے کہ ان کا کندہ عدلیہ کے خلاف یا جمہوریت کے خلاف یا فنڈام منٹل رائٹس کے حوالے سے وہ اپنا کندہ استعمال نہیں ہونے دے گئے سو میرے خیال میں we'll take him for his words thank you very much موسیقی موسیقی